اعوذ باللہ من شیط وانی و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائے ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم پیاری بہنوں بہت سی خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ آپ لوگوں کو کم از کم میری ویڈیوز بہت پسند آتی ہیں اور مجھے بہت اس بات کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو میرے سمجھانے کا طریقہ بہت پسند آتا ہے اس کا بھی بہت بہت شکریہ بہت زیادہ شکریہ تو آج بھی چہرے کے غیر ضروری بالوں کے بارے میں بات کی جاری ہے کہ چہرے کے غیر ضروری بال یہ اتنا مسئلہ بڑا کیسے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے ہم جلدی جلدی سے اپنے بالوں کو اکھیڑ تو لیتے ہیں اتار تو لیتے ہیں لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ اس سے چار گناہ دس گناہ زیادہ بھی کسی کو چار گناہ کسی کو پانچ کسی کو دس دس گناہ زیادہ بھی آتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتے یہ ایسی ازاد بیماری ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتے یہ دوبارہ آتے ہیں آج جو میں آپ کو وہ بہنوں کے لیے نسخہ بتاؤں گی جنہوں نے اپنے بال نہیں اتارے یا وہ اتارنا ہی نہیں چاہتی لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ہماری سکن صاف ہو جائے ٹھیک ہے تو ہماری میرے پاس ایک مطلب کہ جب مطلب کہ ایسے ایک ڈاکٹر آئی بہت بڑی ڈاکٹر تھی تو وہ اپنی مسئلے کسی مسئلے کے لیے آئی وہ میں لائب نہیں بتاؤں گی شاید وہ میری بات سن رہی ہوں تو صرف ڈاکٹر کا حوالہ دینا کافی ہے ان کے لیے تو آپ سے معذرت ڈاکٹر صاحبہ سے معذرت ہے کہ میں ان کا بتایا وہاں نام تو نہیں میں نے اللہ معافی لیا لیکن نسخہ میں آپ کو ان کا بتاتی ہوں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ یہ بتائیں انہوں نے میری ویڈیو دیکھی لسن والی ان کو بہت پسند آئی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ اپنے یقین مانے انہوں نے مجھے کیا کہا کہ آپ نے لائب ایسے کیوں بتایا مزاق کر رہی تھی وہ ڈاکٹر صاحب وہ کہنی تھی کہ آپ لائب نہ بتاتی تو ہم اس کی ایک میڈیسن بنا کے سیل کرتے میں نے کہا اللہ اپر جتنا جیسے میں اپنے مدرسے کی بچوں سے پیار کرتی ہوں اسی طرح میں ان بہنوں بھائیوں سے بھی پیار کرتی ہوں جو میرے چینل پر ہر وقت آتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں نے کہا آپ کے پاس اگر کوئی ہے آپ بتائیں تو ظاہر ہے وہ میری بات نہیں ٹال سکتی کیونکہ ایک تو وہ مجھے اتنا اصطاد مانتی ہیں چاہے وہ میرے سے بڑی ہیں لیکن وہ مجھے اتنا اصطاد ضرور مانتی ہیں انہوں نے یہ نسخہ بتایا یہ استعمال کریں وہ استعمال کریں جو بالوں کو اتارنا نہیں چاہتے بچ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال جو ٹھیک ہو جائیں تو انہوں نے کہا بتایا کہ آپ ایسا ترین امونیا ہائیٹروجن اور امونیا بزار سے مل جاتا ہے ہائیٹروجن پرو ایکسائیڈ ہے اور امونیا ٹھیک ہے دونوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے دونوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا بلیچ جو بزار سے بیشپ دس سرکے کی ملتی ہے یا بیس سرکے کی ملتی ہے تھوڑا سی بلیچ میں ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ لیکوٹ تھوڑا گاڑا پیسٹ سا بن جائے گا وہ آسانی سے بالوں کے پر اپلائی ہو جائے گا آپ کو آسانی کے لیے بتا رہی ہوں تو آپ نے وہ پیسٹ جو انسا ہے اپنی بازو پر لگانے تو انہوں نے بتایا کہ اگر وہ آپ لگاتے ہو ٹھیک ہے فوراں اپنے اپنے منٹ تک آپ رکھتے تو وہ بازو سے بال جو ہے فوراں ایسے بلکل براؤن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ صرف پانچ منٹ کے لیے آپ نے ایک ہفتے تک عمل کرنا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تر اوکسائیڈ اور امونیا دنوں مکس کرو اور نہ روئی کی سپنچ کے ساتھ اس کو بس اپنے بالوں پر اپلائی کر کے چھوڑ دو چھوڑ دو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دو دین کے انداز میں آپ کے بالوں بال جو ہے جھڑنا شروع ہو جائیں گے بال جو ہے جھڑنا شروع ہو جائیں گے بالوں کی جو مطلب کہ اتنا بریق ہو جائے گا بریق ہو کے اس کے مسام اتنا ضررہ بن جائے گا کہ وہ جھڑ جائیں گے تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ خواتینوں کو بہت مسنا ہوتا ہے ان کے بازوںوں پر بال لمبے لمبے بھی ہو جاتے ہیں کہ یوں کہ ناپس اندابیہ وہ محسوس کرتی تو وہ جھڑ جائیں گے جھڑنے سے ان کے پھر دوبارہ بال نہیں آئیں گے اگر دونوں نے اکھیڑے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ نصفہ کر کے دیکھئے نا ایک ہفتے کی بات ہے ایک ہفتے سے دو ہفتے کہ زیادہ موٹے ہیں زیادہ سارے بال ہیں تو پھر دو ہفتے تک کر کے دیکھنے جائے گا فیس بلی اللہ ہے یہ تو اللہ پاک اس کا عجر عظیم اگر آپ دوسروں کو پنچاتے ہیں تو آپ کو اطاف فرمائیں اور اللہ پاک اگر میری جو ڈاکٹرز مطلب کے ہیں جو آئیں تھیں اپنے مسئلے کے لئے اگر انہوں نے آپ کے ٹپس پنچائی ہیں تو میرے ذریعے آپ ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اس کا اسالے سواب ان کو بھی دیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا کر کے دیکھیں انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس لئے کہ بہت پیاری ویڈی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی جانے ولیے اللہ حافظ